کہتے ہیں کہ انسان اپنے ہی دانتوں سے اپنی قبر کھوتا ہے ماہرین کے مطابق آج دنیا میں آبادی کا ایک بڑا حصہ خوراک کی کمی کی وجہ سے بیماری اور موت کا شکار ہے تو دوسرا حصہ خوراک کی زیادتی کی وجہ سے دنیا بر کے مسلمان آج کل ماہر رمضان منا رہے ہیں یا گناہ بھی منا رہے ہوں گے اور اسلامی علوم کے ماہرین کہتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ صبح سے شام تک کھانا پینا ترک کر کے روحانی اور جسمانی فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک روحانی تجربے سے بھی گزرتے ہیں خوراک ہونے کے باوجود وہ بھوکے پیاسے رہ کر ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن کے پاس خوراک نہیں ہوتی لیکن کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا وزن رمضان ختم ہونے پر پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے ٹی بیمارین کے مطابق موٹاپا ڈائیوٹیز اور دل کے امراض سمیت کئی بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے جس طرح جتنے پیسے ہم کماتے ہیں اس میں سے خرچ کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ ہمارے پاس جمع ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح جو غزہ ہم کھاتے ہیں اس میں سے جتنی توانائی ہم استعمال کر لیتے ہیں اس کے بعد بچ جانے والی توانائی ہمارے جسم میں جمع ہو کر ہمارا وزن بڑھانے کی وجہ بنتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سہر و افطار میں آپ کون کون سی چیز کھائیں اور کون سی چیز آپ کے لیے نقصان دے ہیں لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا اور نہایت اتمنان کے ساتھ اور انتہائی دلچسپی کے ساتھ سنیے گا تاکہ آپ کو اس سے فائدہ بھی پہنچے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے بڑا غلط کیا ہے کمنٹ سیکشن کے بلکل ساتھ ہماری لنک بار کے اندر چینل کی سبسکرپشن کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو بھی آن کر لیجئے اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا ان کے بقول ہمارے پاس اس وقت دنیا بھر میں بھوکے رہنے کی وجہ سے جو جسم ہے وہ افطاری کے وقت غزہ زخیرہ کرنے کے موڑ میں آ جاتا ہے یہ بڑا ایک عجیب و غریب سا معاملہ ہے افطار کے وقت تک ہم جتنے بھوکے ہوتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور جب تک ہمارا کھایا ہوا کھانا ہمارے جسم میں جذب ہوتا ہے ہمارا ذہن ہمیں بتاتا ہے کہ اب ہماری ضرورت پوری ہو چکی ہے تب تک ہم اپنی ضرورت سے بہت زیادہ کھا چکے ہوتے ہیں ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں کہ اس مسئلہ کا حل یہ ہے کہ کھانا آہستہ آہستہ کھایا جائے اور تلی ہوئی اور میٹھی چیزوں کا استعمال کم کیا جائے غزہ کے مائرین کے مطابق جس طرح ایک دفتر میں باز سے لے کر چپڑاسی تک مختلف لوگ کام کرتے ہیں اور ان سب کا اپنا اپنا کام اور اہمیت ہوتی ہے بلکل اسی طرح انسانی جسم میں مختلف قسم کے غزائیت کا اپنا اپنا کام اور اہمیت ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ غزائیت سے بھرپور متوازن کھانا کھایا چاہے متوازن غزہ کی تاریخ میں پھل، سبزی، دودھ اور دودھ سے بنی چیزیں گوشت، مچھلی، مرغی، اناج یہ سب چیزیں آتی ہیں یعنی سب طرح کی چیزیں کھانی چاہیے نہ کہ صرف ایک ہی طرح کی چیزیں آپ کھائیں ڈاکٹروں کے مطابق پانی کا استعمال بھی موسم کے لحاظ سے اتنا کرنا چاہیے کہ انسان کا پیشاب پانی کے رنگ کا ہو اور پیلے پیشاب کا مطلب ہے کہ انسان کم پانی پی رہا ہے وہ لوگ جنہیں کوئی بیماری ہو خصوصا ڈائیبٹیز یا دل کے امراض کے مریض انہیں معالج کے مشورے سے کھانا پینا چاہیے رمضان میں صحت مند رہنے کے لیے سہر و افطار میں کیا کھایا جائے اور کن چیزوں سے پرہیز کیا جائے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کراچی کے ساؤٹھ سٹی ہاؤسپٹل سے منسلک ماہر غزائیت بجیہ عظیم نے ایک انٹرناسٹل نیوز سینل کو بتایا کہ سہری روزہ شروع ہونے سے جتنی قریب کی جائے دن بھر جسم میں اتنی ہی طوانہ ہی رہتی ہے ان کا مشورہ ہے کہ سہری میں چکی کے آٹے کی روٹی کا استعمال کیا جائے دلیا کے دوسرے کسی غلے اور اسپغول کی بھوسی کا استعمال ہمیں دیر تک بھرے پیٹ کا احساس دلاتا ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا ہے گوشت، مچھلی، مرغی اور انٹے کا استعمال اپنی صحت اور بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے اور دودھ اور دودھ سے بنی چیزوں کو بھی استعمال کیا جانا چاہیے پھل خصوصاً خجور بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ پانی کا استعمال زیادہ کیا جانا چاہیے افطار کے لیے وجی عظیم کا مشورہ ہے کہ پھل کا پیالہ یا بغیر پاپڑی کی چلا چاٹ کھا کر روزہ افطار کیا جا سکتا ہے لیکن ان چیزوں میں چینی نمک اور تیل کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے ورنہ یہ آپ کے لیے الٹا نقصان دے بن جائے گا کھائی ہوئی غزہ ہے وہ جسم میں جا کر ہماری ابتدائی بھوک مٹا دیتی ہے اور پھر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے تاکہ ہمارا وزن جو ہے وہ بھی ایک حد میں رہے اور ہم تندرست رہیں سہر اور افطار میں اکثر لوگ کولڈرنگز پیتے ہیں دوستو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ازرا غور سے اس بات کو سمجھئے گا اور سنئے گا کہ رمضان میں سہر اور افطار میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا ضروری ہے آخر جن بھر کی ضرورت بھی پوری کرتی ہے لیکن پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کولڈرنگ کا استعمال نقصان دے ہوتا ہے طبی ماہرین نے تین لاکھ سے زائد افراد پر تحقیق کی جس سے پتا چلا کہ بہت زیادہ کولڈرنگز کا استعمال نہ صرف وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے بلکہ ڈابیٹیز ٹائپ ٹو کے مرض کا خطرہ بھی اس سے لاحق ہو سکتا ہے ماہرین کا کہنا تھا کہ یہی نہیں کولڈرنگ کا استعمال گردوں کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے تو افطار میں کولڈرنگ کا استعمال ہرگز نہیں کیا جانا چاہیے ماہرین نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ سہری اور افطار کے دوران پانی اور جوسس کا استعمال زیادہ کریں تاکہ روزے کے دوران جسم میں پانی کی مطروبہ مقدار برقرار رہے افطار کے دوران سوڈا مشروبات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ وہ صحت کے لیے نقصان دے ہیں اور مشروبات کے مقابلے میں تازہ جوسس کا استعمال صحت کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے لہٰذا اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ فائدے میں رہتے ہیں دوستو رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں سعادتیں رانائیاں سب ہمارے اوپر جلوہ فروز ہیں دنیا بر میں مائی رمضان کے دن جو ہوتے ہیں ان میں روزہ دار مختلف غزائی آدات کو سامنے لے کر آتے ہیں بہت سے لوگ ایسی بری غزائی آداتوں کو اپناتے ہیں جن سے حتہ الوزہ گریز کرنا صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے جبکہ طبی ماہرین بھی سہر و افطار میں مرغن غزاؤں سے ہر ممکن پرہیز کا مشورہ دیتے ہیں اس مرتبہ سولہ گھنٹے سے زیادہ کا روزہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم پر اس کا خاصہ اثر پڑنے والا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کا جو امکان ہے وہ تو ظاہر ہے ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی باڈی ایسی ہوتی ہے جو کہ موٹی ہو جاتی ہے کچھ کی پتلی رہتے ہیں جی طرح مرضی کھا لیں کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کھاتے لیکن پھر بھی ان میں کولیسٹرول ہوتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور غیری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن خاص طور سے گرمی کے رمضان میں دھوپ میں نکلنے پر آپ کا سر چکراتا ہے کمزوری کا احساس ہوتا ہے اس ماہ مقدس میں ہمیں اپنی خوراک کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے غزائی ماہرین کا کہنا ہے کہ سہری میں پروٹین سے برپور غزہ کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ دن بھر آپ کو بھوک کا احساس پینا ہو اور کمزوری بھی محسوس نہ ہو سہری میں شوربے والے سالن کا استعمال کرنا چاہیے جس میں تیل اور مسالے کم ہوں اور بہ آسانی حضم ہو سکے اس ماہ مقدس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری غزہ میں رشے کا زیادہ استعمال ہو مثلا پھل اور ہری سبزیوں کا استعمال کریں کیونکہ یہ آہستہ آہستہ حضم ہوتی ہیں اور ان کے استعمال سے دن میں پیٹ خالی محسوس نہیں ہوتا اور ان کے ذریعے جسم کو پانی بھی مہیا ہوتا رہتا ہے سہری میں بھی ہم کسی طرح کا لکوڈ بھی جیسے دودھ انجیر اور خجور کا شیک بنا کر پی سکتے ہیں آج ہم ایک پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے آپ سہر و افطار میں پرہیز کریں تاکہ آپ کا نہ صرف روزہ برقرار رہے بلکہ آپ کا سارا دن بھی انتہائی خوشکوار گجرے گا اور آپ کو طیبی حوالے سے بھی انشاءاللہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اکثر و پیشتے روزہ دار سہری کے وقت زیادہ پانی پی لیتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر مرغن اور روغنی کھانوں کا استعمال کرنے سے ذرا بھی نہیں ہچکچاتے ہیں بلکہ بڑے ذوق و شوق سے روغنی غزائیں تناول کرتے ہیں حالانکہ غزائی ماہرین اس سے منع کرتے ہیں روغنی غزائیں کی وجہ سے دن میں آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو سکتا ہے افطار کے وقت ٹھنڈا پانی پینا یہ بھی بری عادتوں میں شمار کیا جاتا ہے اور روزہ دار کو اس سے گریز کرنا چاہیے افطار کے فوراً بعد میٹھی عشقیہ کھانا بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے اگر آپ کو ایسی کوئی عادت ہے تو فوری طور پر اسے ترک کر دینا چاہیے علاوہ ازی مسائلوں اور نمک کا استعمال اگر آپ قسرت سے کرتے ہیں اور چکنائی سے بھرپور غزائیں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں اور گیس والے مشروبات پیتے ہیں تو یہ تمام ایسی عادات ہیں جن کو رمضان میں تبدیل کیا جانا چاہیے اس سلسلے میں ماہرین نے ماہ سیام کے دوران آدھا دن گزر جانے کے بعد محنت طلب ورزشوں کی ضروریات پر زور دیا ہے دیکھیں آپ روزہ رکھتے ہیں سارا دن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں ظاہر ہے اور روزہ رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے دماغ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمارٹ کیوں نہیں کھیلتے ہیں کیونکہ اللہ کی ذات نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو مشکت میں ڈال دو مشکل میں ڈال دو خدای بزرگو برتر تو یہی چاہتا ہے نا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے اور صحت مند بھی رہے کیونکہ دیکھیں انسان کی صحت کو برگرار رکھنے کے لیے جو امپورٹنس ہمارے دین نے دی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اگر دو لوگ ڈوب رہے ہونا آپ ڈوب رہے ہونا آپ کے ساتھ آپ کا کوئی کلوز ریلیٹیو ڈوب رہا ہو تو سب سے پہلے اپنی جان بچانا آپ کے لیے فرض ہے دوسرے والی گیم بات کی ہے وہ آپ تب بچائیں گے جب آپ بچا سکیں ٹھیک ہے جی لیکن پہلے نمبر پہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں کیونکہ اللہ کی ذات نے آپ کو اپنی جان بچانے کا حکم پہلے دیا پھر اسی طریقے سے وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے سخت تنبیہ آئی ہے ان لوگوں کے بارے میں کبھی بھی اچھا نہیں کہا گیا ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے حضور جھکتے ہیں خدا بزرگ و برتر کے ساتھ جو ایک ڈیل کرتے ہیں بڑی فیر ڈیل یہ ڈیل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جواب کرتے ہیں اس میں اپنا پلڑا اللہ کی ذات سے دعا مانگ کر اس کو زبردست رکھنا چاہیے اس کو ہیوی رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کی ذات نے آپ کو جسم ادا کیا ہے اس جسم کی خوبصورتی اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب آپ اپنے آپ کو اتنی اہمیت دیں جتنی خدا بزرگ و برتر نے آپ کو دینے کے لیے کہا ہے اگر آپ اپنے آپ کو انڈر ریٹڈ کرتے ہیں انڈر گریڈ کرتے ہیں اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں اپنی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں تو اس کا مطبیہ ہے کہ آپ کفران نعمت کر رہے ہیں تو کفران نعمت کرنا تو دوستو میں نہیں خیال کے کسی صورت بھی قابل قبول ہے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اکل جو ہے وہ عطا کرے اور ہمیں ان معاملات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں ایک اچھا شہری بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اچھا مسلمان اور ایک صحت بن مسلمان بنا سکتے ہیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ